اصم میں ہمنتہ سرکار زمین خرید بکری کلی کر نیا قانون لانے کی تیاری میں ہے اس کے ذریعے ہمنتہ سرکار ہندو اور مسلمانوں کے بیچ زمین کی خرید بکری کے معاملوں پر فیصلہ لے گی سوال ہے کہ آخر ہمنتہ سرکار کو ہندو اور مسلمانوں کی زمین خرید بکری پر قانون لانے کی ضرورت کیوں آن پڑی دراصل اس کے پیچھے اصم کا بدلتا جنسنکیہ ستھر اور ہندووں کی جگہوں پر مسلم آبادی کا قبضہ دیکھئے ربوں اصم میں تیزی سے بڑھتی مسلم آبادی کے بیچ پھنسے ہندو اپنے ہی دیش میں علپسنکھک ہونے کی کگار پر ہے اور کئی جگہوں پر تو ہندو آبادی پر مسلم آبادی پوری طرح سے حاوی ہو چکی ہے اصم کی کئی علاقوں میں ناؤگاؤں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہندو آبادی علپسنکھک ہونے کی کگار پر ہے زی میڈیا کی ٹیم اصم کے ناؤگاؤں شہر پہنچتا زی میڈیا سمباداتا سوامیت سین بپتا اس پریوار سے ملے پہنچے جن کی نابالک بچی کے ساتھ تین مسلم سمودائے کے لوگوں نے گینگریپ کیا زی میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے پیڑت پریوار کے مکھیاں نے جو باتیں کرنی اسے سن کر آپ بھی دہل اٹھیں گے دہل اٹھیں گے کو لینڈو مانا کینے کے ساتھ ٹیم اٹھوں گا جو بہتر ہیں مہتی باری کے عادی گریہ ہکالو بلہ کنے کے ساتھ کھےٹی باتیں کوئی بلدی سامان مانو ہے دیکھوئے مانے مسلم عاما گاؤت ڈیلی بائی گھر کام بان کرا سب کیا ہوتی اور بٹمان منہ ایلیکشن اور لکہ ہوا بار ایلیکشن اور پیچھو پڑا دوئی یہاں تو منہ اکنمن یہ اس پیئے کیس اس پیئے گینگ کی باکی بھی اور بٹمان امار ایک کیس تو کیا ہوتا کوئی بلا خوبی جا پائے سی نوگاؤں اصم کے ان زلوں میں سے ایک ہے جہاں ہندو علپسنکھک ہو چکا ہے اور نوگاؤں میں آروپ لگ رہے ہیں کہ گھٹی ہوئی ہندو آبادی کو جلد قتم کرنے کی سازش رجی جا رہی ہے نوگاؤں کا پیڑت پریبار کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہاں ہندو کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مسلم لوگ ایسا کر رہے ہیں دیش میں پشم بنگال کے ساتھ ساتھ اصم میں بھی مسلم آبادی تیزی سے بڑھی ہے آنکھڑوں کے مطابق نوگاؤں میں دوہزار گیہرہ کے سنسس ریپورٹ کے مطابق چھپن دشملہو دو شونی فیزدی مسلم آبادی تھی اور وہی دوسری طرف ہندووں کی جن سنخیہ بیالیز دشملہو تین تین پرتشت تھے نوگاؤں میں دوہزار گیہرہ میں بارہ لاکھ پچیس ہزار دو سو چھالیس ہندو رہتے تھے تو وہی مسلمانوں کی گنتی پندرہ لاکھ ترے سٹھ ہزار دو سو تین تھے وہی دوہزار چوبیس میں ہندووں کی انمانت سنخیہ چودہ لاکھ تیرہ ہزار چار سو چوالیس ہے اور مسلم آبادی اٹھارہ لاکھ تین ہزار تین توں گیہرہ کے قریب پہنچنے کا انمان ہے جانگاری کی مطابق ساٹھ کے دشک میں بانگلہ دیشی مسلمان بڑی سنخیہ میں نوگاؤں کی طرف آئے اور اس سمیے کی سرکار نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا اور آج بڑی سنخیہ میں ہندووں کی زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے دوسری طرف نوگاؤں میں رہنے والے مسلمان ہندووں کے ساتھ اتیاچار اور ہندووں کی زمین قبضے کی باتوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے بی جے پی پر ہی سازش کرنے کا عاروپ لگا رہے ہیں اس کے تو سچائے کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے یہ صرف نیتا لوگوں کے پولیٹکس ہے اور کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں کر کے ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کے وہ صرف اپنی رازدی تی کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنی سیٹ کو پکی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمانتہ سرکار نے بنگلہ دیشی مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ دی ہے اسم میں ہندو مسلمان آج بھی ملجول کر رہتے ہیں لیکن گھسپیٹھیوں نے راجیو کی آبادی کے سنتولنگ کو زبردست چوٹ کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسم کی بھاشا سنسکرتی اور زمین کو بچانے کے لیے ہمانتہ سرکار پوری طرح سے ایکٹیو ہے سرکار کے طرف سے اسے سیدھی طور پر مسلم ایگریشن کہا جا رہا ہے وہی مسلم پکش کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرکار کے طرف سے جاتی وادی راجلیتی کیا جا رہا ہے اس بیچ جسٹس بپلپ کمار شرمہ کے ریپورٹ میں سے باون شفاریشوں کو سرکار نے مان لیا ہے جس پہ مکھیت اسم یا جاتی کے سنتسکرتی زمین کا ادھکار اور بھاشا کو اہمیت دیا گیا ہے کیامرمن فلیف کے ساتھ سومیت سندوقتا زی میڈیا اسم